رمضان المبارک کی خاص عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں بہت کسرت سے فرماتے تھے بہت کسرت سے تلاوت پڑھتے تھے اور اتنا احتمام تھا اللہ کی طرف سے کہ ہر سال حضرت جبریل آتے تھے اور حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سناتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے ہر رمضان میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری رمضان تھا تو اس سال دو مرتبہ حضور نے سنایا حضرت جبریل کو اور دو مرتبہ حضرت جبریل نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگ رمضان میں تلاوت کا احتمام بہت بڑھا دیں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں جس عمل کا جو ثواب ملتا ہے رمضان میں اس سے ستر گنا زیادہ ملتا ہے ایک پارا پڑھنے کا جو ثواب عام دنوں میں ہے رمضان میں اسی کا ستر پارے پڑھنے کا ثواب ہے